موسیقی آگے بڑھتے ہیں عالمی منظر نامے سے خبر شامل کرتے ہیں امریکہ نے حضب المجاہدین کے سربراہ سید صلاح الدین کو عالمی دہشتگرد قرار دے دیا ہے سید صلاح الدین کے امریکہ میں ہر قسم کے اساسے بھی منجمیت کر دیے گئے ہیں امریکی محفر خاشر کا کہنا ہے کہ فیصلہ شہری اور قومی سلامتی کے پیشے نظر کیا گیا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ بھارت کی چاپلوسی پر اتر آیا ٹرمپ انتظامین امودی کو خوش کرنے کے لیے حضب المجاہدین کے سربراہ سید صلاح الدین کو عالمی دہشتگرد قرار دے دیا ہے امریکہ میں تمام اساسے بھی منجمیت کر دیے گئے ہیں تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کیونکہ امریکہ میں موجود تمام اساسے منجمیت کر دیے گئے ہیں امریکہ بھارت گھڑ چور سامنے آ گیا امریکی محکمہ خارجہ نے حضب المجاہدین کے سربراہ سید صلاح الدین کو عالمی دہشتگرد قرار دے دیا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے مطابق سید صلاح الدین کی تنظیم حضب المجاہدین نے مقبوضہ کشمیر میں کئی مبینہ دہشتگرد کارروائیوں کی ذمہ داری قبول کی تھی امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق سید صلاح الدین کا اصل نام محمد یوسف شاہ ہے امریکی محکمہ خارجہ کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سید صلاح الدین نے کشمیر تنازع کے پرامن حل کا راستہ روکا تھا یہ فیصلہ امریکی شہریوں اور قومی سلامتی کے پیش نظر کیا گیا امریکی شہریوں پر سید صلاح الدین کے ساتھ کاروبار کرنے پر بھی پابندی ہوگی اور حضب المجاہدین کے سرورہ کے امریکہ میں تمام اساسے منجمت کر دیے جائیں گے امریکہ نے حضب المجاہدین کے سرورہ سید صلاح الدین کے عالمی دہشتگرد قرار دینے کا اعلان بھارتی وزیراعظم نیندر موڈی کی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم سے بلاقات سے کچھ دیر پہلے کیا امریکہ بھارت کی چاپلوسی پر اتارایا ہے ٹرم انتظام میں نے موڈی کو خوش کرنے کے لیے حضب المجاہدین کے سرورہ سید صلاح الدین کو عالمی دہشتگرد قرار دے دیا ہے امریکہ میں تمام اساسے بھی منجمت کر دیے گئے ہیں